تو چورن بکتا مارکٹ میں ہے کہتے ہیں بھائی یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے اچھا میں ایک بات آپ سے یہ عرض کروں کہ لوگ انجینئر صاحب جب دلائل دیتے ہیں تو میری تصویر لگا کے کہ مفتی تاریخ مسعود کے دلائل کا جواب اس سے ان کی چورن بہت تمیز سے بکتا ہے اس کے بغیر چورن بکتا نہیں ہے حالانکہ اس کو یہ چاہیے کہ چاروں اماموں کی تصویر لگائے کیونکہ بیس رکعت ترابی چاروں اماموں کا مذہب ہے میرا مذہب نہیں ہے اگر وہ حق پرست ہوتا تو وہ کہتا چاروں اماموں کے دلائل کے خلاف میں کلپ دے رہا ہوں بات آرہی ہے سمجھ میں چار امام کہتے ہیں کہ کم سے کم بیس رکعت ہے ترابی اور میں کہتا ہوں آٹھ رکعت یا کوئی رکعت متعین نہیں ہے اس کی انجینئر کے یہ دعویٰ ہے نا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ میرے خلاف کلپ نہ بنائے وہ تصویر کس کی لگائے چاروں اماموں کی اگر اس کو تصویریں نہیں ملتی ان کی تو ان کے نام لکھے انجینئر ورسس چاروں مشتہدین لیکن اس طرح مارکیٹ میں چورن بکے کرنے بات آرہی ہے سمجھ میں تو میں جو بیس رکعت ترابی کے دلائل دیتا ہوں اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے نہیں ان چار مشتہدین کو برحق ثابت کرنے کے لیے جن کو 99.99 فیصد امت نے فالو کیا ہے تو آپ 99.99 فیصد اہل سنت والجماعت کو غلط قرار دے رہے ہو چار بڑے بڑے مشتہدین کو غلط قرار دے رہے ہو اور پندروی صدی کے ایک شخص کو آپ صحیح قرار دے رہے ہو کہ اس نے قرآن و حدیث ان سے زیادہ اچھا سمجھا تو آپ حقیقت میں میرے خلاف کلپ نہیں بنا رہے ہیں نہ مجھے اس پر کوئی غصہ آتا ہے آپ کلپ کس کے خلاف بنا رہے ہو چاروں مشتہدین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو ان تمام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہے ہو تابعین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو جن سے ایک ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی آٹھ رکت ترابی پڑی ہو ان کے خلاف کلپ بنا رہے ہو آپ بہت مشکل ہے واس